نمشکار دوستو اگلا اولمپکس پیریس دو ہزار چوبیس جولائی میں کھیلا جائے گا تو کیا آپ جانتے ہیں اب تک کتنے ایتلیٹس کوالیفائے ہو چکے ہیں پیریس اولمپکس کے لیے اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا لائک ضرور کرئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرئے گا اس طرح کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے گی چلی جلتے ہیں میری سکرین پر بتاتا ہوں میں آپ کو پوری ڈیٹیلز تو چلیے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوری ڈیٹیلز کی کتنے ایتلیٹوں تک کوالیفائے ہو چکے ہیں سب سے پہلے شوٹنگ کی بات کی جائے تو شوٹنگ میں دوستو ٹوٹل سات ایتلیٹ کوالیفائے ہو چکے ہیں فلال ابھی ایشین شوٹنگ چیمپینشپ بھی آنے والی ہے تو اس میں بھی بھارت کے لیے بہت سارے کوٹی ملنے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں شوٹنگ مینز ٹرپ میں ہمارے بھونیش جی سیکنڈ رودھ راکش پانٹل جو شوٹنگ مینز ٹین میٹر ایئر رائفل کے لیے کوالیفائے ہو گئے ہیں سوپڈیل جی جو شوٹنگ مینز ٹین میٹر رائفل 3 پوزیشن اور ہمارے اکھل شیرون ٹین میٹر رائفل 3 پوزیشن کے لیے کوالیفائے ہو گئے ہیں وومنز کی بات کری جائے تو میولی گوش شوٹنگ مینز ٹین میٹر ایئر رائفل میں کوٹا لے چکی ہیں شریفت کور جی شوٹنگ مینز ٹین میٹر رائفل 3 پوزیشن کے لیے راجشویری جی شوٹنگ مینز ٹرپ کے لیے کوٹا لے چکی ہیں تو یہ ہو گئے شوٹنگ کی ایک لڑی اب بات کرتے ہیں ایتلیٹکس میں ایتلیٹکس میں اب تک سب سے زیادہ کوٹا آ چکے ہیں جو کی نو کوٹا ہے ٹوٹل جس میں ہے ہمارے اکش Records Singh اور پریانکہ گوسوامی وومنز این میانز ٹونٹی کیلومیٹر رائز剥وک کے لیے اس کے بعد ویکار سنگ جو ایتلیٹک میانز ٹونٹی کلومیٹر رائز剥وک کے لیے کوٹا لے چکے ہیں ان کے ساتھ پرمجیت بیسٹ جو ایتلیٹک میانز ٹونٹی کلومیٹر رائز وک کوٹا جیت چکے ہیں اس کے بعد موجلی شریف amarPro جو میانز لانگ جمپ میں لے چکے ہیں عبیناش سابلے جی منز 3000 میٹر سٹیپل چیز میں لے چکے ہیں نیرے چوپڑا منز جیبلین تھرو میں لے چکے ہیں پارول چوجری منز 3000 میٹر سٹیپل چیز میں لے چکے ہیں کشور جینا جنہوں نے بڑا اچھا پردرسن دکھایا اپنا منز جیبلین تھرو میں وہ بھی کوٹا بک کر چکے ہیں انتیم پنگھال جو کی کشور جینا منز جیبلین تھرو میں کوٹا بک کر چکے ہیں ان کے ساتھ اننورانی بھی لے سکتی اسیان گیم سے محوکہ تھا بٹ تھوڑا سا چوک گئی تھوڑا سا ڈسٹنس سے چوک گئی چلیے اس کے بعد ریسلنگ میں ابھی تک صرف ایک ہی کوٹ آیا ہے one and only one by انتیم پنگھال وہ ریسلنگ وومنز 53 کلوگرام کٹیگری کے لیے اگلا کوٹنگی بات کرتے ہیں باکسنگ کی جس میں اب تک چار کوٹیں آ چکے ہیں اولمپکس اسیان گیمز کے ذریعے نکت زرین 50 کلوگرام کٹیگری پرتی پنوار 54 کلوگرام کٹیگری پراوین ہڈا 57 کلوگرام کٹیگری and لوبلینا بورگوہین 75 کلوگرام کٹیگری اور ایک اور چیز یہ سارے وومنز نہیں جیتی ہے بھی تک کوٹا منز ووکسنگ میں کسی کے لیے کوٹا نہیں ملا ہے اور ایک لاسٹ کوٹا جو کی بہت اہم اور ایشلنگ گیمز میں ہم نے جیت لیا ہے ہکی منز ٹیم انڈیا نے اپنے لیے بک کٹا بک کر لیا ہے تو دوستو اب تک یہ پوری لیسٹ جو ہے یہ آگے اپ ڈیٹ ہوتی رہی گی اور میں آپ کو پوری ڈیٹیلز میں دیتا رہوں گا تو آپ بس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جیسی ویڈیو ڈالوں گا آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گی چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شوشل میڈیا پر جائے ہند جائے بھارت